اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیسی نقصے چینل میں میں اپنے تمام بھائیوں کو ویلکم کہتا ہوں میں امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیاریت اور اچھے سے ہوں گے میں آج اپنے پیارے بھائیوں کے لئے بہت احسان سا اور گریلو سا نقصہ لے کے آیا ہوں یہ میرے ان پیارے بھائیوں کے لئے نقصہ ہے جنہوں نے ابھی شادی کروانی ہے اور جن کی شادی ہو چکی ہے جن کے لئے بہت احسان اور گریلو سا نقصہ ہے نقصے کے جانب بھائی سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے دیسی نقصے چینل کو سیسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آنے والے نئے ویڈیو میری آپ تک جلدی سے جلدی پہن جائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کال میدے کا مسئلہ زیادہ رہتا ہے مسانے میں گرمی رہتی ہے اور اسی کے وجہ سے نفس کمزور ہو چکا ہے مردانہ ٹیمگ میں اضافہ نہیں ہوتا یہ میرے ان پیاروں بھائیوں کے لئے بہت ہی حسان سا اور گریلو نقصہ ہے نقصے کے جانب بڑھنے سے پہلے میرے اس بات کا خیار رکھے جب میری ویڈیو شروع سے لے کے آپ آخر تک دیکھو گے پھر ہی آپ کو سمجھ جائے گی کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور اسے کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے نمبر ایک کے لینا ہے زیتون کا آئل اور انجیر انجیر کے آپ کو فائدے معلوم ہوگے اور زیتون کے بھی فائدے آپ کو معلوم ہوگے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کم سے کم بیس سے پچیس انجیر کے دانے لینے ہیں اور ایک پاو آئل لوگ لینا ہے زیتون کا آپ نے اس کو اندر ایک برتن لے لینا ہے پہلے آئل کو اچھے سے گرم کرنا ہے اس کو اچھے استعمال کو پکا لینا ہے جب یہ پک جائے گا اس کو آپ نے نیچے مطار کے تھنڈا کر لینا ہے جب قadım ہو جائے گا پھر آپ نے انجیر اس آئل کے اندر ڈال دینے ہیں اس کو اندر ڈالنے کے بعد آپ نے مسلسل اس کو دس دن کے لیے چھوڑنا ہے پانچ دن لگا لیں داس دن لگا لیں اس کو چھوڑنے کے بعد پھر آپ نے کہہ کرنا ہے ہر روز آپ نے اس کو صبح کی ٹائم کھانا ہے کھالی پیٹ کھالی پیٹ ایک انجیر کھانی ہے جو دون کے حال سے نکال کر یہ آپ نے مسلسل ایک مہینہ استعمال کرنی ہے اس کے بعد آپ کو جتنی بھی مسائل ہوگی گرمی دور ہو جائے گی مسانہ ٹھیک ہو جائے گا ٹائمک میں اضافہ ہوگا اور آپ کے جسم میں جو بھی درد رہتی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں میرے تمام بھائیوں کے مرے نقصے کی سمجھ آگئے ہوگی جس میرے پیارے بھائی کو نقصے کی سمجھ نہیں ہے وہ انشاءاللہ مجھے کمنٹ کیجئے گا اسے کمنٹ میں جب آؤ دوں گا ایک مرتبہ میں پھر آپ کو بتاتا چلوں جتون کا آئل اور انجید آپ نے اس کے اندر مس کر دینی ہے اچھے سے جتون کا آئل پہلے سے گرم کر لینا ہے اوبال لینا ہے اس کے اندر پھر آپ نے اس کو ڈالنا ہے میں امید کرتا ہوں میرے تمام بھائیوں کو نقصے کی سمجھ آگئے ہو جس کو سمجھ نہیں ہے یہ مجھے کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں اس کو جب آؤ دوں گا جب مسلسل استعمال کرو گے آپ کی مردانہ ٹائمک میں جب بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی جو بھی جتنی بھی کمزوری ہوگی وہ سب ختم ہو جائے گی اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنا خیر رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا دیسی نوک سے جنرل کو سیسکرائب کرنا مت بولے گا